نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرال لقرہمان درشکو منیش سسودیا سے جڑے اس بڑے معاملے کی آج ہم پھر سے ایک بار چرچہ کریں گے لگتار ہم آپ تک وہ اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں لیکن آج کے جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ حیران کرنے والی ہے پریشان کرنے والی ہے درشکو منیش سسودیا کے خلاف جس جنگ سے ای ڈی اور سی بی آئی نے منی لانڈرنگ سے لے کر کے اور کئی بڑے معاملوں میں جو آروپوں کو لگتار لگایا ہے درشکو اس آروپ کو وہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اب اس معاملے میں ایم کے ناکپال کے اس بیان کو لے کر کے بحث جو ہے وہ چھڑتی نظراری ہے وشیش نیائدھش ایم کے ناکپال نے ہی منیش سسودیا کو اپنی پتنے سے ملنے کا سمیہ دیا تھا اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایم کے ناکپال یہ سمیہ دیا ہے تو زائد کی بات ہے کہ کیس میں کہنے 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 لچیلاپن ضرور ہوگا اور کوٹ بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوگا کہ دراصل ای ڈی اور سی بی آئی کے جو دعوے ہیں وہ کھوکلے دعوے ہیں اور ان دعووں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا دراصل اس بات کو لے کر کے کئی بار بڑے وعدے دعوے کیے جا چکے ہیں لیکن اگر آپ تک دیکھا جائے دشکوں تو صاف طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ استطیع اقبال پھر سے بدلتی ہوئی ناظرہ آ سکتی ہے حالانکہ اس پورے مدے کو لے کر کے جس جنگ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردیش میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتا عام آدمی پارٹی کے سمرتک سڑکوں پر اتر کر اس بات کا بیروت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مدے پر بھارتی جنتہ پارٹی جو اوچھی اور گھٹیا راجنی کی طرف ہوئی ہے دراصل ان راجنیتی کرنے کا انہیں کوئی بھی صلاح نہیں ملنے والا ہے کیونکہ جنتہ ان کے تمام کو کرموں کو جان چکی ہے اے چان چکی ہے اور ان کے خلاف ووٹ بھی کرتی نظر آئی گی یہ ایک راجنیتی دعوے ضرور ہے درشکوں لیکن اس کے باوجود بھی عام آدمی پارٹی کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ستھی کافی زیادہ نازک ہے اور انہیں اس سے باہر نکلنا ہی پڑے گا راجنیتی کروچ سے وہ پوری طریقے سے یہاں پر جو ہے پھست ہوئے نظر آ سکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ منیش ایسس روڈیا کو کب تک اس پڑے معاملے میں رہت نہیں ہوتی نظر آتی ہے اس خاص ریپورٹ میں وسط نہیں جوڑے رہیں بڑی خبروں کے لیے نکشنا نیوز کے ساتھ